گورنرس سٹیٹ بینک رضا باکر کا کہنا ہے کہ موشری حالات پہلے سے بہتر ہیں ملکی ذرہ مبادلہ بڑا ہے مالیاتی جرائیم سٹیٹ بینک کے لئے انتہائی اہم مسئلہ ہے دشتگردوں کی مالی معاملت روکنا اولین درجہات میں شامل ہے کراچی میں دوسری فائننشل کرائم سمیٹ سے خطاب کے دوران رضا باکر نے کہا کہ سٹیٹ بینک مالیاتی شعبے میں اسلحات کو جاری رکھے ہوئے ہیں ایکسچینج ریٹ میں ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں ایکسچینج ریٹ میں تبدیلی کا فیصلہ درست تھا شرائی مبادلہ کے نئے نظام سے لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال ہوئی ہے شرائیت میں نرمی بہتر صورتحال سے مشروط ہے غیر منظم سرگرمیوں کو ختم کر کے دستاویزی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے ملشت کو دستاویزی شکل دینے میں روکنے والے اناثر کی سوچ بدل رہی ہے گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ شہریوں نے فورن کرنسی اکاؤنٹ کو سیونگ اکاؤنٹ میں تبدیل کیا اس سے معیشت کو فائدہ ہوا ہے ذر مبادلہ پر دباؤ کی وجہ سے خزانہ خالی ہو رہا تھا لیکن اب حالات پہلے سے کہی زیادہ بہتر ہیں ملکی ذر مبادلہ کے زخیر میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ اب بچت کی جانب راغب ہو رہی ہیں رضا باکر نے کہا کہ معاشر استحاد میں منی لانڈرنگ روکنا اہم ترین مقصد ہے مالیاتی جرائن سٹیٹ بینک کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارا ملک دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا دہشتگردوں کی مالی معاملت روکنا اولین ترجیحات میں شامل ہے اس کے خاتمے سے سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ہم نے ایف ای ٹی ایف کی شرائط پر عمل کیا ایف ای ٹی ایف کی ستائیس شرائط پر کام جاری ہے ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ روکنے کے لیے کواہنین بنا دیا گئے ہیں بیلور اقوامی ادارے بھی پاکستان کی کاوشوں کو سرہ رہے ہیں اس پریشر کی وجہ سے سٹیٹ بینک کو کچھ سخت اور مشکل فیصلے کرنے پڑے ایمپورٹس کو رسٹرکٹ کرنے کے لیے پیمنٹس بھیجنی ہیں باہر اس کو رسٹرکٹ کیا ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اس کا فائدہ ہماری منفیکچرنگ کمیونٹی کو اور اسی لیے ہم آہستہ آہستہ ان کو ہٹا رہے ہیں جو پہلے لگائی گئی تھیں